بھانا تحصیل بار الیکشن دوہزار چوبیس میں سجاد محمد خان صدر جبکہ آتیف خان بلوچ چنل سیکٹری منتخب الیکشن پور امن ماحول میں ہوا دیکھتے ہیں بھانا سے رضیہ نورین کی یہ ریپورٹ بھانا تحصیل بار کونسل کے الیکشن دوہزار چوبیس کا انعقاد جو ڈیشل کمپلیکس میں ہوا الیکشن میں سجاد محمد خان ایڈوکیٹ 116 ووٹ لے کر صدر منتخب ہو گئے ان کے مددے مقابل مار امتیار جبکہ ایڈوکیٹ 105 ووٹ لے سکے آتیف خان بلوچ 113 ووٹ لے کر جنرل سیکٹری منتخب ہو گئے جبکہ ان کے مددے مقابل ہوئی دوار مار مظفر برال 105 ووٹ لے سکے چوائنٹ سیکٹری کے لیے افضل رجوک ایڈوکیٹ 130 ووٹ لے کر کامیت جبکہ ان کے مددے مقابل ہوئی دوارسول ایڈوکیٹ 85 ووٹ لے سکے لیبریری فنکشنل کرواؤں گا وقلا کے لیے عزت پہ کبھی کمپرومائز نہیں کروں گا اور عدالتوں سے بے جا کسی بھی اپنی ذات کا میں رلیف نہیں مانگتا ہوتا میں اپنے یونگ کے لیے ضرور کہتا ہوں کہ ہمیں عزت پہ کمپرومائز ہم نہ کبھی کرتے ہیں نہ کریں گے اندہ آباد کا انعقاد خوشکوار مہور میں پورا منطقے سے مکمل ہو گیا جی بہت شکریہ سب سے پہلے تو میں ظلفکار جپا صاحب جو کہ چیر میں الیکشن بورڈ تھے اور ان کی پوری ٹیم میمران صاحب کا صدور اور پوری بھوانہ بار کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ اتنا بہترین اور دوستانہ محول میں ایک شاندہ الیکشن کروایا بہت فیر الیکشن ہوا ہے اور دوستانہ محول میں امرال یہ الیکشن ہوا ہے اور وکیل بھائی یہ تو بس ایک سال بعد ہوتا ہے تو اس کے علاوہ باقی تو ہم سارا سال اکٹھے جاتے ہیں اور اکٹھے چلتے ہیں الیکشن نتائج کے اعلان مازوف کا جپا چیرمن الیکشن بورڈ نے کیا جو اس دفعہ کینڈیٹ تھے صدر کے لیے چوری سجاد محمد خان مارمتال سین جپا جو چوری سجاد محمد خان ہے وہ گیارہ ووٹ کی لیڈ سے جیت گئے الیکشن یہ صدر کے لیے اور جو جنرل سیکٹری کا الیکشن تھا اس میں خان عاطف خان بلوج وہ چھے آٹھ ووٹ سے وہ جیت گئے جیتنے والے صدر محمد خان ایرو کے نے کہا کہ اپنے ساتھیوں کے حقوق کے لیے بھارپور جدو چوہت کریں گے اپنے کاموں سے ثابت کریں گے کہ ان کا انتخاب تروس تھا